تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے جتنی بھی مہنگائی ہو جائے آپ اس مہنگائی کے دور کے اندر بھی آپ دولت مد ہو سکتے ہیں صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جتنی چاہے مہنگائی ہو جائے کیونکہ یہ مہنگائی کم نہیں ہوتی دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ بڑا ہوا پیٹ اور بڑی ہوئی مہنگائی جو ہے یہ کم نہیں ہوتے اسی طرح اس پورفیتن دور کے اندر جہاں پر جھوٹ ہے چوری ہے کرپشن ہے بدیانتی ہے دوخہ دہی ہے فراد ہے ملاوٹ ہے دن بہ دن مہنگائی اروج کے اوپر ہے ہر روز ہر چیز کا ریٹ بڑا ہوا ہوتا ہے لوگ بہت پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے آپ بس یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیجئے مہنگائی جتنی بھی ہو آپ اس مہنگائی کے اندر بھی دولت مند ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا زندگی کا یہی مشن ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی تمام بیماریوں کو روحانی جسمانی بیماریاں ہو پریشانیاں ہو مسیبتیں ہو دکھ ہو غم ہو اللہ تعالیٰ سب کو دور کر دے اور تھوڑی سی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو حیاتن طیبہ ہمارے لئے پاکیزہ زندگی بنا دے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کے اوپر پورا اترنے والا بنا دے کیونکہ ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اللہ کی عبارت کریں اللہ کی بندگی کریں ہم جب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبارت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بندگی کو چھوڑ کر ہم دنیا کی طرف جب باگیں گے دنیا کے ہم پتے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے پیچھے لگا دے گا اور دنیا باگتی رہے گی آگے ہم ایک لتھری ہوئی گائے کی دم کو پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے باگیں گے اور گائے آگے آگے باگے گی یہی مثال ہے دنیا کی کہ جب بندہ دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا کو چاہنے والا ہوتا ہے تو اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک گائے کو پکڑنا چاہے تو اس کی گوبر سے لتھڑی ہوئی دم کو پکڑ کر اس کے پیچھے وہ کھنچتا چلا جائے اور گائے آگے آگے باغتی ہے دم سے کبھی گائے کابو نہیں آتی اور جو دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آتا ہے تو اس کی مثال بھی گائے کی ہے کہ جو گائے سے آگے آگے باغتا ہے گائے سینگ لے کے اس کے پیچھے جاتی ہے اگر ہم گائے کی آگے باغیں گے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف باغیں گے اور دنیا ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی ہمیں پاؤں میں ملے گی ہمارے جوتوں میں ملے گی اس کی ہزاروں مثالیں ہماری زندگی میں ہیں کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں دنیا سے مو مورتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا سے مو مورنے کی وجہ سے دنیا ان کے پیچھے بگاتا ہے دنیا دنیا کا مال دنیا کی دولت رزق حلال ان کے پیچھے آتا ہے اور جو مقدر میں ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے جب تک اپنے مقدر کا رزق انسان کھاتا نہیں اس کو موت نہیں آسکتی اس وقت تک کسی جاندار کو موت نہیں آسکتی جب تک وہ اپنا مقدر کا لکھا ہوا قسمت کا لکھا ہوا تقدیر کا لکھا ہوا رزق مکمل نہیں کر لیتا یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے مہنگائی کے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسے بندے ہیں جو پر سکون زندگی گزارتے ہیں تھوڑی سی تنخواہ کے اندر رزق حلال کما کے وہ پر سکون زندگی گزارتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو حرام خوری کر کے دوکھا دہی کر کے ملاوٹ کر کے چوری شکاری کر کے فراد کر کے جوٹ بول کے لاکھوں بھی روزانہ کماتے ہیں پھر بھی روتے ہیں ہماری پوری نہیں پڑتی حلات خراب ہیں کاروبار نہیں ہے ایسے بھی ہم نے بندے دیکھیں ہیں اللہ کے جو حرام کماتے ہیں مشتبہ مال کماتے ہیں پھر بھی روتے ہیں کہ پوری نہیں پڑتی اور ایسے بھی دیکھیں ہیں جو تھوڑا سا رزق حلال کماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے تمام ضروریات کو اس مہنگائی کے دور میں بھی پورا کر دیتا ہے یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے یہی ہم سے کچھ آپ سیکھ لیں کچھ لے لیں اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے سنتے ہیں اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اس میں عظم کی دعا جو رزانہ اور آپ کو ہوتی ہے اس میں شامل ہونے کے لئے آپ کومنٹس میں اپنا نام اور مسئلہ لکھ دیا کریں جواب دینے کی بجائے ہم ان کو اس میں عظم کی دعا میں شامل کر لیتے ہیں ایک مسلمان کی دعا جو دوسرے کی غیر مجودگی میں ہوتی ہے وہ بہترین اور قبولیت والی دعا ہوتی ہے اسی طرح جو علاج معالجے کے لئے اندرون اور بیرون ممالک سے جو رابطہ کرتے ہیں ہمارے بائی اور بہنیں روحانی یا جسمانی علاج کے لئے ان سے بھی گزارش ہے کہ ویڈس اپ پر صرف وائس میسیز ریکارڈ کر کے اپنا مسئلہ چھوڑ دیا کریں اور پھر باری کا انتظار کیا کریں سب کو باری سے جواب دیا جاتا ہے بار بار کالز نہ کیا کریں کالز وغیرہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو کیونکہ بہت مختصر سی زندگی ہے مختصر سا وقت ہے بہت سے کرنے والے کام ہوتے ہیں جو انسان اس دور میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے نماز کے بعد وزائف کرتا ہے گر کے کچھ چھوٹے موٹے کاموں کو دیکھتا ہے کسی اور کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتا ہے کسی کو ٹائم دیتا ہے اس کے پاس تو اپنے آرام کے لئے وقت نہیں بچتا چے جائے کہ وہ فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے تو اللہ تعالی ہمیں وقت کی حفاظت اور قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ وقت بڑا قیمتی ہے زندگی میں ایک بار ملا ہے دوبارہ نہیں ملنا بڑی مختصر زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں اس کو وقت کو قیمتی بنا لیں اور اس تھوڑے سے وقت کو ایسا قیمتی بنا لیں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو ہم دنیا سے مسکراتے ہوئے جا رہے ہوں اور لوگ ہمارے پیشے روتے ہوئے ہو ہم لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ کے جائیں اور خود ہم اپنے رب کی طرف مسکراتے ہوئے جائیں اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی اور ایسی پاکیزہ موت عطا فرمائے اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ توفہ لے لیجئے کہ صرف مغرب کے بعد یا عیشاء کے بعد ایک سو انتیس بار سورہ کوسر پڑے اللہ تعالی اس مہنگائی کے دور کے اندر بھی آپ کو رزق حلال عطا فرمائے گا وافر مقدار میں عطا فرمائے گا قصیر تعداد میں عطا فرمائے گا خیر و برکت والا عطا فرمائے گا کوئی لمبا چڑا کام نہیں آٹھ دس منٹ کا وظیفہ ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اولا خضرود ابراہیمی پڑھیں تین بار سات بار گیارہ بار آپ کی مرضی ہے جتنا آپ محبت اور عقیدت سے پڑھیں اتنا ہی فائدہ ہے جتنی خوشبو آپ لگائیں اتنا محتر ہوگا آپ کا محول اور آپ کے جسم و جان تو سورہ کوسر کو آپ نے صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا ہے تلفز آپ کا غلط نہ ہو صحیح ادائیگی ہو صحیح تلفز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے چھوٹی سی صورت ہے آٹھ دس منٹ کا عمل ہے مغرب اور عشاء کے بعد پڑھیں اور پانچوں نمازوں کی پابندی کریں نمازوں کا احتمام کریں بغیر نمازوں کے جو لوگ ورد وظیفہ کرتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکل بے اثر ہوتی ہیں ان کی پڑھائیاں کیونکہ وہ اللہ کے فرض کیے ہوئے امور کو وہ فرائض کی انجام دہی سے وہ لاپروائی کرتے ہیں تو نوافل اور ورد وظائف اور اس طرح کی چیزوں سے ان کو کیسے فائدہ مل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کے ساری فیوز و برکات عطا فرمائے واخذ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين